بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی کرسپی فش کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور جلدی بنتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فش بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے دو چمچ اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی لیمو کا رس دو چمچ لیمو کا رس ہے وہ میں نے شامل کی ہے پیسی لال میرچ شامل کروں گی ایک چمچ کٹی لال میرچ شامل کروں گی آدھا چمچ حلدی شامل کروں گی آدھا چمچ اور اب میں اس میں شامل کروں گی نمک آدھا چمچ نمک کیونکہ فش کو آل ریڈی لگا ہوتا ہے اس لئے میں نے اس میں تھوڑا نمک شامل کیا ہے اور اب میں اس میں میں نے شامل کیا ہے پیسا گرم مسالہ ڈیڑھ چمچ میں نے شامل کیا ہے اجوائن شامل کیا ہے ایک چمچ اس سے فش میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور سوکھا دنیا کرش کر کے میں شامل کروں گی ایک چمچ اور آپ ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے مسالے کو میں نے مکس کر لیا ہے اب میں فیش کے جو پیسیز ہیں ایک ایک کر کے اس پر مسالہ لگاتی جاؤں گی فیش کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور بلکل درائی ہے فیش ہماری اچھی طرح سے میں ساری سائٹوں پر فیش پر مسالہ لگا دوں گی یہ فیش بہت ہی مزیدار اور کریسپی بنتی ہے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اسی طرح سے میں سارے پیسیز کو مسالہ لگا دوں گی جی تو ساری فیش کو میں نے مسالہ لگا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے طرح سے مسالہ لگ گیا سارے پیسیز پر یہ تقریباً دو کیجئے ہماری فیش ہے اس کو میں آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اب میں دوسری طرف اس کے لیے گھول تیار کروں گی بیسن کا جس کے لیے میں نے پانچ چمچ بیسن لیا ہے اور اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے تو اس کا لیکوڈ بنا لوں گی بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ گھڑا رکھنا ہے جی تو بیسن کا ہمارا گھول ریڈی ہے اب ہم نے جو فیش کو مسالہ لگا کے رکھا ہے آٹھ گھنٹے بعد اس کے اندر ہم جو بیسن کا گھول بنایا تھا وہ ڈال دیں گے بیسن کا گھول ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی فیش میں بیسن کا گھول ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کر کے اس کو ساتھ ہی میں فرائی کروں گی اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے رکھنا نہیں ہے نہیں تو یہ پانی چھوڑ دے گی جی تو جا آپ دیکھ سکتے ہیں گھی ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں ایک ایک کر کے پیس ڈالتی جاؤں گی پھول تیز آنچ پہ آپ نے گھی کو گرم کرنا ہے پھر آپ نے اس میں فیش کے پیس ڈالنے کے بعد اس کو دو منٹ تک میں تیز آنچ پہ پکاؤں گی پھر میں اس کی آنچ جو ہے ہلکی کر دوں گی تاکہ اندر تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اب جو ببلز ہیں وہ کم ہو گئے اب میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی اور اس کی سائٹ چینج کر دوں گی آرام آرام سے میں اس کی سائٹیں چینج کر دوں گی نہیں تو جو فیشہ وہ ہماری ٹوٹ بھی سکتی ہے اب اس کو ہلکی آنچ پہ میں دس منٹ کے لیپ کاؤں گی کہ یہ اندر سے اچھی طرح گل جائے جی تو دس منٹ ہو چکی ہے فیشہ ہماری اچھی طرح سے اندر سے گل چکی ہے اب میں اس کی آنچ تیز کروں گی اور اس کو اوپر سے میں ہلکا ہلکا پریس کروں گی کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ ہتم ہو جائے اور اندر سے یہ بلکل ڈرائی بنے اس طرح یہ اندر سے اویلی نہیں بندی اگر آپ اس کو ہلکا ہلکا اوپر سے پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیشہ کتنا اچھا کلر آیا اور کتنی کرسپی لگ رہی ہے تقریباً پندرہ منٹ تک میں نے اس کو فرائی کی اور اب میں اس کو نکال لوں گی اور جب آپ نے فیشہ کو نکالنا ہے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ آپ نے پلیٹ میں نہ ہی کوئی ٹیشو رکھنا ہے اور نہ ہی کوئی کاغذ رکھنا ہے اس سے جو ہماری فیشہ وہ سوفٹ بنے گی اگر آپ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں رکھیں گے تو ہماری جو فیشہ وہ بہت ہی کرسپی بنے گی آپ اس کی آواز سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی کرسپی فیش ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ